گوٹ مانی بچو آؤ بچو آج کلاسس کے بچے لیسن نمبر نائن بک پہ نمبر فورٹی نائن احسار کا ججوہ کی ریڈنگ کریں گے تو بچو آؤ ہم پڑھتے ہیں دیان سے پڑھنا ادنان ایک تازر تھا جس کا شمار شہر کے رائشوں میں ہوتا تھا قدرت نے اسے سب کچھ دیا تھا اگر نہیں کچھ دیا تھا تو وہ تھی اولاد کی نعمت شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بی بی شیبہ کی گود سننی تھی اولاد کی حسرت نے ان سے کس کس در پر دستک نہ دلوائی پیروں فقیروں کے چکر نہ لگوائے گنڈے تویز کرنے پر مجبور نہ کیا پر مراد بر آنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی کچھ وقت جو ہی گجرنے پر دوستوں جاروں کو بھی تصویش ہوئی کسی نے دوسری شادی کی صلاحہ دی تو کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا کچھ نے تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاز کرانے پر جور دیا ادنان تو سائد ایسا ہی کرتا مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہ تھی اس کا یہ خیال تھا کہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو فور کر لینا چاہیے تو بچو آج اتنا ہی پڑھیں گے آپ نے کیا کرنا ہومورک یہ پہلا پہلا لکھنا ہے اوکے بیٹا